فرمایا دنیا خلقت لکم اس دنیا کو بنایا ہے تمہارے لئے یہ سارا نظام زمین اور آسمان یہ چاند اور سورج یہ ستارے یہ پانی یہ ہوا یہ کھیت یہ باغات یہ سارا نظام یہ ہمارے لئے ہے لیکن آگے فرمایا وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَانَ تمہیں اللہ نے بنایا آخرت کے لئے مرنے کے بعد ایک زندگی آ رہی ہے حقیقت والی زندگی ہے لا محدود زندگی ہے کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے ہر نبی نے آ کر اپنی اپنی امت کو اپنی اپنی قوم کو آخرت کی خبریں سنائی ہیں لیکن جتنا میں نے اپنی امت کو آخرت کی خبریں سنائی ہیں کسی نبی نے اتنی خبریں نہیں سنائی کیوں ہمارے لئے تیاری کرنا آسان ہو جائے وہ آخرت کی زندگی آ رہی ہے کم آئے گی موت آتے ہی وہ آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی اور موت کم آئے گی وہ کون ہے جو بتا سکتا ہے وقت مقرر ہے یہ اللہ کے علم میں ہے اور مقرر وقت جب آئے گا پھر ایک لمحہ پہلے نہیں ایک لمحہ بعد کے نہیں جانا ہوگا لیکن کب آئے گی وہ مقرر وقت کب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا بتاؤ کیا کہتے ہو یہ دنیا کی زندگی کے بارے میں کتنا وقت باقی رہ گیا عرض کیا ہے اللہ کے رسول ہم نماز پڑھتے ہیں اس کو زندگی کی آخری نماز سوچ کے پڑھتے ہیں اس پر فرمایا جس کا مفہوم ہے میں تو یوں کہتا ہوں نماز کے اختتام پر میں ایک طرف سلام پھرتا ہوں پتا نہیں معلوم نہیں دوسری طرف سلام پھرنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا ایک لمحے کا اعتباد نہیں ہے اس دنیا کی زندگی کا یہ رات آگئی یہ پوری رات بھی ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے ہمیں معلوم نہیں اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے اکل مند ہے وہ انسان جو موت کو کسرت سے یاد رکھے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے فرمائے یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی عزت اور آخرت کی شرافت کو لے اڑے یہی وہ لوگ ہیں جو پورے پورے کامیاب ہیں موسیقی شکریہ موسیقی